اس جگہ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب اور تلسماتی باتیں مشہور ہیں پیچھے ایک کیسل نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ صرف عام لوگ نہیں رہتے بلکہ بہت ہی خوبصورت پریوں کا بھی بسیر ہے ہنسی کلکاریوں کی آوازیں آتی ہیں تو کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے صرف آوازیں سنی ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت ہی مشہور ہے واقعا یہ قلعہ جرمنی میں کہاں ہے اور اس کے بارے میں کیا تلسماتی باتیں مشہور ہیں یہ ہم ویڈیو میں آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں اسلام علیکم دوستو جرمنی میں لوگ ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی ہے تو کافی عرصے کے بعد ایک لانگ ڈرائف کا پلان بنا ہے ایک دو سرائی تر ایگنز بھوگ میں وہ کافی عرصے سے بلا رہا تھا کہ یار آو چکر لگاؤ تو ہم نے کہا یار چلو ایک طرح سے ہماری بی لیٹڈ عید بھی ہو جائے گی عید پچھلے ہفتے تھی ہم نے کہا ہمیں اس ہفتے منا لیں گے تو اب ہم جا رہے ہیں ملتے ہیں بہت خوبصورت شہر ہے مزا آنے والا بہت خوبصورت شہر ہے بہت خوبصورت شہر ہے بہت خوبصورت شہر ہے خوبصورت شہر ماں چلتے ہیں ہمیں تقریباً ٹھائی گھنٹے ہو گئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کچھ رکے ہیں اور کچھ خانے بینے کا کریں ابھی ہم اس رسطورنن پہ ہم اترے اور ہم نے چیک کیا یہاں پہ ویجٹینین میں کیا ہے تو ان کے پاس صرف علو تھے صرف علو تو نہیں کھا سکتے جناب تھوڑا سا کچھ تو کچھ تو ساتھ میں کچھ بنا چاہیے برگر کنگ ملا ہے لیچ سی یہ ہمیں مل گیا ہے جناب ویجی برگر یار اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں اور آپ نے ویجیٹیرین میں برگر کا شوق پورا کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ویجی کنگ ہے برگر کنگ مطلب ہے یہ آسم ہے یہ ضرور ٹرائی کریں ان خوبصورت مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے شام کے وقت ہم لوگ ریگن سٹاوف پہنچے جو ریگن سٹاوف سے تقریباً 20 کلومیٹر مضافات میں ہیں اچھا ریگن سٹاوف کی خاص چیز کیا رہا ہے میں سب سے خاص تو میں ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرے تیسرے نمبر پہ آئے تو چاہید لیکن یہ ہے کہ ریگن سٹاوف بسیکلی تورزم کے پوائنٹ آف یو سے ایک ایریا ہے جس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہاں پہ بہت ساری سپورٹس ہوتی ہیں اور جس دریہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ وہ یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دو یونٹ لگے میں بیجلی پیدا کرنے کے لیے اور اس کی کوئی دیکھت کی زیادہ نہیں ہے یہ میکسیمم دو یا تین میٹر کے لیے ہوگا آپ اس پہ بڑے آرام سنہا فائنلی ہم یار دریہ پہ پہنچ گئے کیا کہتے ہیں اس جگر کے بارے خوبصورے سکون کتنا ہے نا سکون سکون سٹی سے دور پہاڑوں کے درمیان پانی کے ساتھ بہت آنا بہت آنا آپ یہاں سارا دن گزار سکتے ہیں بند آئے گرمی میں سویمنگ کرے پیارا ایک طرح کا بیچ سا بنا رہا ہے اتنی خوبصورت جگہ کے ایریل شورٹس ناموں تو یہ نائنسافی ہوگی موسیقی 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 بہت گھوم پھر لیا اب ہوا ہے کچھ مردار کھانے کا وقت موسیقی 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 آج ہم وہاں جائیں گے میں یہ دوبارہ نہیں گئے کیوں؟ تو ہم کس کا انتظار دیں؟ ہم اچھے وقت کا انتظار دیں اس وقت ہم والہالہ پہنچ چکے ہیں بھری بھی ہے پارکنگ فلوٹ پوری ہے موسیقی والہالہ میموریل دراصل ایک ہال آف فیم ہے جس میں جرمنی کی ایسی شخصیات کے مجسمیں رکھے گئے ہیں جنہوں نے گریٹر جرمنی کی تاریخ میں اہم نقوش چھوڑے ہیں اس وقت ہم والہالہ کے اندر آ گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے مجسمیں لگائے ہیں مشہور شخصیات کے ابھی تک ہم ایک ہی بندے پچھانے ہیں موزارٹ موزارٹ کو موسیقی جرمن ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یورپین ہسٹری سے ایلبرٹ نا؟ ایلبرٹ نا؟ موسیقی اگر آپ والہالہ میں کھڑے ہوئے ہوں اور والہالہ کے جو منومنٹ ہے وہاں سے دیکھیں تو آپ کو ویو ایسا نظر آتا ہے تو دوستو ریگن سٹاوف سے تقریباً اکیس کلومیٹر دور یہ خوبصورت جگہ ہے اور موسٹ رکمینڈڈڈ ہے اگر آپ کا آنا ہو رہے گا سٹاوف کی طرف تو آپ ضرور والہالہ آئے اور یہ خوبصورت بھی انجوائے کریں اور اب جانے کا وقت ہو گیا ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹریریشن کیا ہے چلتے ہیں موسیقی 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 اس وقت ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کا نام ہے رام شپاؤ اس جگہ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب اور تلسماتی باتیں مشہور ہیں توصیف کیا سننا ہے دونیس کے بارے میں میں نے جو سننا ہے آپ کو یہ پیچھے ایک کیسل نظر آرہا ہوگا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت پرانا کیسل ہے اور یہاں پہ صرف عام لوگ نہیں رہتے بلکہ بہت ہی خوبصورت پریوں کا بھی بسیر ہے اور یہاں گاؤں کے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب چاندنی رات ہوتی ہے یا سردی میں یا بہت گرمی میں تو رات کے وقت یہاں سے پروں کی پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں اور خوبصورت ہنسی کلکاریوں کی آوازیں آتی ہیں تو کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے صرف آوازیں سنی ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت مشہور ہیں ابھی ابھی ہمیں تھوڑی در پہلے یہاں پر ایک گارڈ ملا تھا اس نے اس کی تزدیق کی کہ یہاں جب برف اس میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے پوری وادی سردیوں کے دنوں میں تو ایک رات کا واقعہ اس نے بتایا کہ وہ اس نے سفید لبادے میں لپٹے ہوئی ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس کے کوئی دو پر بھی اس کو نظر آیا اب پتہ نہیں یہ بات کتنی درست ہے نہیں بہرحال یہ یہاں کی کہانیاں ہیں جو مشہور ہیں اس انوارمنٹ میں میں واقع کر دوں گا اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا اگر آپ یورپ کی سینک لوکیشنز کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ یورپ کے سفر میں شامل ہو جائیں تل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی